تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو نیکسٹ ہمارا جو رہ رہا تھا وہ والا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کوئی بھی ایک فائل بنا لیتا ہوں کنٹرول زیرو سے میں نے جتنا میرا ورک سپیس تھا اس نے خود بخود اس کے مطابق ارجسٹ کر لیا سرمان بھائی یہ نا ریکارڈ کے لئے پرمیشن دے دیں یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گی جو پہلے بھی دو کلاسز ہوئی ہیں وہ بھی ادھر پڑے گی لیکس نمبر وان تو ملانی مجھے میں نے بہت ابھی تقریباً تین گھنٹے ہوئے مجھے کیے ہوئے دو تین گھنٹے آپ دوبارہ چیک کر لو سر میں کہہ رہا ہوں ساتھ سر پیٹی کا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا ماں میں ایک من تھا ٹھیک ہے جس کو جو بھی پروبلم ہو وہ پوچھ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے چپ کر کے سننا ہی تھا تو آپ یوٹیوب پہ اتنی ساری ویڈیوز ہے وہاں سن سکتے تھے ہاں جاں 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 سنوان بھائی میرا ایک دوست ہے تو وہ اب جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس وقت کلاس جی ہاں جو آپ کے پاس لنک ہے وہ لنک آپ جس کو مدد شیئر کر دیں وہ اس لنک سے جوائن کر سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے مطلب اس نے پچھلی کلاسز نہیں لیا تو پچھلی کلاسز میں جو سمجھ نہیں آئے وہ ایک بار یوٹیوب سے دیکھ لیں وہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دیا وہ کلاسز اور باقی جو سمجھ نہیں آئے گا وہ میرے سے جہاں پوچھ لے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ پریکٹس آپ پریکٹس کرو گے تو یہ آپ کو آئے گا یہ صرف ویڈیو دیکھنے سے یا کلاس لینے سے آپ کو یہ نہیں آئے گا آپ کو خود کو پریکٹس کرنی چاہیے اور جو سمجھ نہیں آئے یا اگر کوئی چیز آپ نے کوئی نئی چیز بنائی ہے پہلی بار تو وہ میرا فیس بک پہ گروپ پہ آپ وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہو اور ادھر پھر آپ کو لوگ جو ہے آپ کے کام کے مطابق آپ کے ورک کی ریٹنگ بھی دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو ہمارے یہاں پہ سیلیکشن ٹول ہو گئے تھے سارے اور سیلیکشن ٹول کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ تین طرح کے ٹول چار طرح کے اس میں ٹول ہیں کروپ کے اندر تو کروپ کے اندر سب سے پہلا جو ہے کروپ ٹول ہے اس کے کیا کام ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے صرف تصویر کو کروپ کرنا ہے یہ آپ کی جیسے ہمارے پاس لیئرز ہیں یہ لیئرز کو کروپ نہیں کرتا یہ پوری جتنا پورجیکٹ ہے اس سارے کو کروپ کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھو میں اگر اس طرح لے کے آتا ہوں نیچے دیکھو ہماری تصویر کتنی بڑی ہے لیکن اس نے جتنا جتنا اس کے اندر سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے میں یہاں پہ میں نے اپنا کلک چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے انٹر کر دیا اگر میں نے انٹر کر دیا تو یہ جو سائیڈ پہ آپ کو اتنی بڑی تصویر نظر آ رہی ہے میں چھوٹی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ سائیڈوں سے جو تصویر نکلی ہے اگر میں انٹر کروں گا تو سائیڈوں والی تصویر پرمننٹ گاب ہو جائے گی یہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گی تو یہاں پہ میں انٹر پہ کلک کر رہا ہوں اور اب میں دوبارہ یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس وہ ہے کہ نہیں یہ دیکھو اب وہ ہمارے پاس جو سائیڈوں سے فالتو تصویر تھی جو زیادہ تھی وہ چلی گئی ہے اب میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں بلکہ میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو میں اوکے کر رہا ہوں اور اب میں اس تصویر کو اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھو چھوٹی سی تصویر ہے بوکس چھوٹا سا بوکس بنا ہوا ہے اگر میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اور کنٹرول زیڈ اس میں نہیں ہے یہ پرانا فوٹو شوپ ہے تو اس میں یہ ایک ہسٹری ہوتی ہے ہسٹری سے آپ یہاں سے بیک جا سکتے ہو تو میں یہاں پہ پیسٹ میں نے کی تھی اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا سائیڈ بڑا کیا تھا اس کے بعد اب دیکھنا اب میں اس کو اٹھا کے سائیڈ کو کرتا ہوں یہ دیکھو اب یہ بوکس نہیں ہے اب یہ جتنی فل تصویر میں نے نیٹ سے اٹھائی تھی وہ ساری کی ساری ہے یہ دیکھو مجھے جہاں تک ضرورت ہے مجھے اتنی ضرورت ہے میں یہاں رکھ سکتا ہوں مجھے اگر سینٹر میں ضرورت ہے یہاں رکھ سکتا ہوں لیکن جب بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں اگر میں نے کبھی بھی کروپ یوز کر لیا ٹول اور یہ ٹول یوز کرنے کے بعد میں نے انٹر کر دیا تو یہ جو سائیڈوں والی فوٹوز ہے جو ہمارے پاس زیادہ تھی جو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ادھر کوپی کیا لیکن دوبارہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کو تھوڑا سا ہم اس سائیڈ کو کر سکے تھوڑا سا اس سائیڈ کو کر سکے اگر آپ نے کروپ یوز کر لیا نا تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ آپ کو یہ تصویر کا اتنا حصہ چاہیے یا کل کو آپ کو تھوڑی سا اس سائیڈ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس سائیڈ کو کرنا پڑے گا یا کسی کو کام آپ نے دکھانا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس سے تھوڑا اوپر کر دو تو اس لیے آپ نے یہ دھیان سے یوز کرنا ہے کروپ ٹول کروپ ٹول آپ کے جو سائیڈوں پہ جتنی بھی لیئرز ہوں گی وہ فالتو لیئر جو کروپ کے اندر نہیں آرہی ہوں گی وہ کٹ کر دے گا اور دوسرا اس کے پاس ہے ایک یہاں پہ یہ ہے پروسپیکٹیو کے نام سے ہے اس کا کیا کام ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ یوز کر سکتے ہو پی ڈی ایف بک کے لیے جیسے کہ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ میں وائس کس کی ہے یہ اپنا مائک میوٹ کر لے اچھا یہاں پہ دیکھو میں نے بک کا پیج نکالا جیسے کہ آپ اپنی بکس میں سے کوئی تصویر بناتے ہو اس کو میں ڈاؤنڈوڈ کرتا ہوں اگر میں نے اس کو نئی فائل میں اوپن کرنا ہے تو یہاں تو میں کروں گا یہاں پہ پہلے تو میں ایک پیج لے لیتا ہوں نیو نیو فائل بنا کے یہاں پہ میں پیج لوں گا اس بار یہاں پہ پرنٹ کا یہ پیپر یہاں پیپر اور یہاں پہ پیپر کے اندر آپ کو جو پیج چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا لیٹر زیادہ تر چل رہا ہوتا ہے تو میں اسی کو سیلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس پیج کا سائز آ گیا میں کنٹرول زیرو کر کے فیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس جاتا ہوں اس پہ اس کو کوپی کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں کنٹرول پلس ٹی پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے کورنر پہ کلک کر رہا ہوں پہلے میں نے کلک کیا اس کے بعد شفٹ کلک کیا اس کے بعد الارٹ کلک کیا تو یہ اس طرح سے بڑی ہوگی تصویر ہماری اور اس کے بعد میں سب سے پہلے کلک چھوڑ رہا ہوں باقی بٹن بعد میں چھوڑ کے اس کے بعد انٹر پہ کلک کر رہا ہوں تو وہ کروپ تھا وہ والا جو کروپ تھا وہ صرف چورس کاٹتا تھا کسی بھی فوٹو کو اس کے اندر مجھے یہ پیچ چاہیے لیکن یہ چورس نہیں پڑا یہ تھوڑا روٹیٹ پڑا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دو سیکنڈ کے لیے کلک کرتا ہوں اس پہ تو اس کے اندر جتنے ٹول ہیں وہ سارے آجیں گے اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ والا یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے آواز نہیں آ رہی تو آواز کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آپ کو ایک تصویر میں نے شو کروائی تھی کہ اگر آپ لوگ موبائل پہ ہو میں نے اس لیے کہا تھا کہ موبائل پہ ہو نہ کرنا تو آپ یہ تصویر دیکھ لو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مائک پہ کلک کرنا ہے جوائن آئی ڈیو پہ اس کے بعد کال آور انٹرنیٹ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کو میری وایس آئے گی اور آپ کو میری تو اس کروپ ٹول کو کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہیں پر آپ کلک کرو تو میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اب یہ دیکھو یہ بن کے آ رہا ہے اب میں دوسرا کلک کروں گا یہاں پہ اور یہ دیکھو میش بن رہا ہے یعنی وہ بوکس اس پہ آپ جب تک چار کلک کمپلیٹ نہیں کرو گے یہ کام نہیں کرے گا تو دوسرا کلک میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ لاسٹ ہے یہ والا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہ دیکھو آپ کبھی بھی جب بھی ایک تصویر لیتے ہو اپنے کسی بک کی کوئی ریجسٹر کی جہاں آپ نوٹس بنا رہے ہو اس کو آپ سیو کر کے رکھنا چاہ رہے ہو آپ موبائل سے تصویر بناو تو تصویر بنانے کے بعد ادھر آ کے آپ اس طرح سیلیکٹ کر کے اس کو سیٹ کر لو یہ دیکھو اس ٹائم ہمارے پاس یہ روٹیٹ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ بلکل سیدھی لائن نہیں ہے میں کہہ کرتا ہوں جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے کہ اس میں سے جو چیز میں نے سیلیکٹ کی تھی وہ بلکل سیدھی کر کے دے دی اب یہ دیکھو اس میں آپ فرق دیکھ سکتے ہو اور یہ والی میں دیکھو یہاں پہ کس طرح ہے تصویر ہمارے پاس اور یہاں پہ بلکل سیدھی ہو گئی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے بلکل سکین کی ہوئی ہو حالانکہ ہم نے جو اس کی تصویر جو کھینچی تھی موبائل سے کھینچی تھی لیکن اب اس ٹائم یہ بلکل سکین کی ہوئی لگ رہی ہے اس کے بعد اس کے جو کلر ہیں آپ وہ بلیک اور وائٹ کر دو اور اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لو اور یہ آپ کی پی ڈی ایف بن گئی اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ اپنا لیپ ٹوپ سے یا اگر آپ کو موبائل سے پی ڈی ایف نہیں بنانی آتی تو آپ اس طرح سے اپنی پی ڈی ایف کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہو جو پڑی بھی جائے کیونکہ موبائل پہ تصویریں کھینچے ہوتی ہے وہ پڑی بھی نہیں جاتی پی ڈی ایف کیسے بنانی ہے پی ڈی ایف آپ کا یہ ایک پیج بن گی اس کو آپ اب فیلٹر لگا سکتے ہو تو اس کے اندر یہاں پہ آپ کو بلیک ان وائٹ کے مل جائیں گے یہاں پہ ساتیوریشن یہ ساری چیزیں مل جائیں گے یہ بات کی بات ہے یہ بہت لمبا ٹوپک ہے پی ڈی ایف بنانا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے فائل میں اس کے بعد سیو ایز میں اور سیو ایز کے بعد یہ اس کی ایکسٹینشن ہے فائل کو سیو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے نام چینج کرنا ہے اگر آپ نے تصویر کے اندر سیو کرنا ہے تو آپ جی پی جی پہ کلک کرو گے اگر آپ نے پی این جی پی این جی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی بھائی اردو بولو آپ اچھا یہاں پہ دیکھو پی این جی کا اپشن ہے اور پی ڈی ایف کا بھی اپشن یہاں پہ ہے پی ڈی ایف یہ را پی ڈی ایف اگر آپ یہاں پہ کنوارٹ کرو گے یہ پی ڈی ایف ہے پی ڈی ایف کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے اس کو کوئی دوبارہ ری ایڈیٹ نہیں کر سکتا وہ اس کے پاس ایک پی ڈی ایف کی فارم میں چلا جاتا ہے آپ کسی کو بھی سینڈ کرو گے اس کے پی ڈی ایف خراب نہیں ہوں گے وہ فل ایچڈی نظر آئے گا اس کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی اور رزلٹ آ رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور فوٹوز میں ایسا ہوتا ہے آپ ورسپ پہ چیزیں سینڈ کرتے ہو تو وہ جو فوٹوز ہوتی ہیں اس کے پی ڈی ایف فائل ہے آپ کسی کو بھی کسی بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کرو گے تو اس کے پی ڈی ایف سینڈ رہتے ہیں اس کے جو کوئیٹی ہے رزلٹ ہے وہ خراب نہیں ہوتا ٹھیک بہتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے سلائس ٹول اور سلائس لیکٹ ٹول کہیں یہ تلائس ٹول اور سلائس ٹ force م ہے ای beautiful اللہ جان کہ paar سےfunded سبب اگلیس بھیک مگن ہے اور میںULD نہیں آئے گی اگر آپ کو ویب سائٹ بنانے میں کام آئے گا اگر آپ کو ویب سائٹ نہیں بنانی آتی آپ کو ایچ ٹی ایمل نہیں آتی پی ایچ پی بغیرہ نہیں آتی تو آپ ہلکی پھلکی سی ویب سائٹ ایدھر سے آپ بنا سکتے ہو کیونکہ یہ جو فوٹو شوپ ہے وہ ہے اس کے لیے گرافک ڈیزائننگ کے لیے یعنی ویب سائٹ بھی جو بنتی ہے انڈرائٹ ایپ کوئی بھی چیز بنتی ہے سب سے پہلے فوٹو شوپ پہ وہ ڈیزائن ہوتی ہے تو ان دو ٹول کو میں یوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی ان دو کی تو آپ کو سمجھ آئی گی ہوگی تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں ایک ویب سائٹ اٹھا لیتا ہوں کہیں سے ویب سائٹ کا ڈیزائن یہاں پہ میں اس بار اس کو کوپی نہیں کروں گا میں اس کو سیو کروں گا کیونکہ مجھے اس کے سائز کا نہیں پتا اس کا سیم سائز مجھے چاہیے تو اس لیے میں اس کو ڈانلوڈ کر کے یہاں سے اوپن کراؤں گا اگر میں کوپی کر کے پیسٹ یہاں پہ کرتا تو جو پہلے میں نے سائز رکھا ہوا تھا اس نے اس سائز کے مطابق کر دینا تھا تو یہاں ڈانلوڈ میں گیا ہوگا میرے پاس یہ ہونا چاہیے یہ رہا تو یہ آگی ہمارے پاس ویب سائٹ یہ ویب سائٹ جب بنتی ہے یہ بھی پہلے فوٹو شوپ پہ بنتی ہے پھر یہ جا کے اس میں کنوارٹ ہوتی ہے میں آپ کو ان دو ٹول کا کام بتا رہا تھا کہ یہ دو ٹول جو ہے ویب سائٹ بنانے کے کام آتے ہیں جیسے کہ میں پہلے سلائس ٹول لیتا ہوں یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس طرح اس کو سیلیٹ کر رہا ہوں جیسے کہ ہمارے یہ بٹن ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس نے ہوم کو سیلیٹ کر لیا اب دوسرا میں کیا کرتا ہوں اس کا دو بٹن اون کر لیتے ہیں یہاں پہ کونٹیکٹ اس سے کر لیتے ہیں اور ادھر کر لیتے یہ ولا sharp free ولا get free ٹرائل یہ تین بٹن میں نے ایڈ کر لیے اور یہ بھی بھی دبائی ہوئی ہے سار نہیں صرف میں نے ماوس کا جو کلک ہے اس کو کلک کر ہی رکھا ہے اور ڈریک کیا جہاں تک مجھے چاہیے میں نے وہاں پہ جا کے کلک چھوڑ دیا اوکے سار اور اس کے بعد میں پھر اس کو دوسرے ٹول پہ جاتا ہوں سیلیکشن والے پہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اگر کہیں پہ زیادہ بڑا اور چھوٹا کرنا ہو ارجسٹ نہیں ہوا ہمارے سے کیونکہ ہاتھ سے لائن لگانے میں کبھی بڑی چھوٹی لگ سکتی ہے اس لئے یہ سیلیکشن ٹول آپ کو بعد میں ری ایڈٹ کرنے میں مدد دیتا ہے کوئی بھی بٹن کوئی بوکس کوئی بڑا چھوٹا لگ گیا آپ یہاں سے اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہو اب جیسے ہوم کا بٹن ہے ہوم کے بٹن پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک اپشن ہے یہ والا اب دیکھو میں کہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس کافی سارے پیج ہیں اور اس ٹائم تو میرے پاس ایک پیج ہے لیکن یہاں پہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں جب میں ہوم پہ کلک کروں میں یہاں پہ رائٹ کلک کر رہا ہوں رائٹ کلک کے بعد ایڈٹ سلائٹ پہ جا رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا نام دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ ہوم ہے اور یو آرل یہاں پہ آپ یہ بھی دے سکتے ہو کسی پیج کا لیکن ہمارے پاس سنگل پیج ہے تو میں یہاں سے ابھی کے لیے گوگل کا اٹھا لیتا ہوں آپ اس کے اندر پانچ منٹ میں اچھی خاصی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اگر آپ کو گرافک ڈزائننگ آتی ہے تو بغیر آپ کوڈنگ کے یہاں پہ ویب سائٹ بنا سکتے ہو یہاں پہ دیکھو میں نے وہاں سے گوگل کا یوریل کوپی کیا یہاں میں پیسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں یہ بٹن ہے ہوم کا اور اس پہ کلک کریں تو گوگل اوپن ہونا چاہیے میں نے اوکے کر دیا یہ میں نے صرف ایک بٹن کو اون کیا ہے آپ چاہے اس پہ بھی اون کر سکتے ہو یہاں پہ رائٹ کلک کر کے سلائیڈ میں جا کے اس کا نام رکھ سکتے ہو لوگو اور اس میں کوئی بھی آپ یوریل دے سکتے ہو کسی بھی چیز کا اگر آپ کا اسی ویب سائٹ کا کوئی نیکسٹ پیج ہے اس کا دے سکتے ہو تو میں یہاں سے کوئی یوریل اٹھا لیتا ہوں میں اس کو لگاتا ہوں یہ فری والے پہ فری والے پہ رائٹ کلک کر کے یہ میں نے دیا یوٹیوب اور یہاں پہ میں نے اس کا لنک پیسٹ کر دیا اور میں کر رہا ہوں اوکے میں نے اس ٹائم یہاں پہ ایک یہ بٹن ایکٹیو کر دیا ایک یہ بٹن ایکٹیو کر دیا اب اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے ہم اس میں جائیں گے فائل میں اور یہاں پہ نیچے ہے سیف ور ویب ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ سیف ور ویب آ گیا اور اس نے ہمیں بٹن یہاں پہ ہم نے جتنے بٹن لگایا ہے وہ اس نے بتا دی ہیں یہاں پہ میں زوم کم کر لیتا ہوں یہ دیکھو میں نے ایک دو تین چار بٹن لگائے ہوئے یہاں پہ اس کے بعد اس سائیڈ سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جی پی جی اور اس کے بعد سیو ایس پہ کلک کرتا ہوں میں سیو ایس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ بات یہاں پہ یہ لازمی دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے کیا سیو اونلی ایمیج اونلی کیا تو جتنی جتنی چیزیں ہم نے کٹ کی تھی وہاں پہ سلائس ٹول سے وہ صرف ایمیج ایمیج کو سیو کرے گا اگر آپ ایچ ٹی ایمیل پہ کلک کرو گے پھر بھی آپ کو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا کیونکہ اس میں صرف ایچ ٹی ایمیل کا وہ کوڈ جنریٹ کر دے گا لیکن فوٹوز شو نہیں کروائے گا ہمیں چاہیے فوٹوز بھی چاہیے اور ایچ ٹی ایمیل کا کوڈ بھی تو میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں ایچ ٹی ایمیل اینڈ ایمیج اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی فائل بتا دیتا ہوں اس سے کہ یہ ڈوکومنٹ میں چاہے ڈوکومنٹ میں یہاں پہ نیو فولڈر بنا رہا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں ٹیسٹ اور اوکے کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اوپن کر رہا ہوں اوپن سیو ہو گیا اور یہ سیو ہو گئی ہماری ویب سائٹ سیو ہو گئی اب میں اس کو بند کر کے چیک کرنا چاہا رہا ہوں کہ کیا وہ واقعی میں کام کرتی ہے میں یہ سارا کچھ بند کر رہا ہوں یہاں سے بروزر میں نے اپنا بند کر دیا ہے ہم نے سیو کیا تھا ڈوکومنٹ میں ڈوکومنٹ میں یہاں پہ ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ایمیج کی فائل تو یہ رہی میرے خیال میں یہ رہی میں نے اس کو اوپن کر کے اس کے اندر نہیں سیو کروایا تو یہیں کہیں پر میرے پاس ہونی چاہیے ایچ ٹی ایمل کا کوڈ بھی ہونا چاہیے یہ رہا یہ فائل اور یہ فائل یہ اس کے اندر آنی چاہیے تھی میں نے فولڈر بنا تو لیا اس کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا لیکن اس کو اوپن کرنا تھا میں نے اوپن کر کے اس کے اندر سیو کروانا یہاں پہ آپ آپ دیکھو یہ ہمارے پاس ویب سائٹ بن گئی اور یہ اس ویب سائٹ کا بیک اپ ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہ نہیں اس نے جیسے جیسے ہم نے کٹ لگائے تھے سیم کٹ اس نے ویسے ہی یہاں پہ سیو کیا ہوئے تاکہ یہ ویب سائٹ کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر سکیں یہاں پہ میں اوپن ویڈ کروا رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ جس طرح ہم نے کٹ لگائے تھے اس نے یہ دیکھو یہ ہم نے یہ لوگو پہ لگایا تھا اس کے بعد بٹن یہ رہا کونٹیکٹ کا بٹن یہاں پہ ہوم کا بھی ہونا چاہیے یہ ہوم کا بٹن آگیا اور یہ فری والا اس نے اس طرح سے اس کو سیو کیا ہوئے میں اس کو یہ ویب سائٹ ہے ہماری اس کا میں کوڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نوٹ پیڈ میں میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سیمپل سی ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہے ہمارے پاس اس نے کوڈ جنریٹ کر دیا اور اس پہ بٹن لگا دیئے یہ بیسک کوڈ ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا تو اس کو میں اب ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں اور یہ ہماری ویب سائٹ آگی یہ دیکھو میرا ابھی ماوس کا کرسر چیک کرو جیسے میں اس بٹن پہ لے کے جاؤں گا وہ ہینڈ بن رہا ہے ہینڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جس کو ہم کلک کریں گے تو یہ کام کرے گی اس کے بعد یہ والے بٹن ہم نے نہیں بنائے تھے یہ دیکھو اس کے بعد کونٹیکٹ والا بنایا تھا کٹ کیا تھا لیکن وہاں پہ بٹن کو یوں آریل نہیں دیا تھا اس کو بتایا نہیں تھا کہ یہ کسی لیے کام کر رہا ہم نے صرف ایک یہ والا بنایا تھا بٹن ایکٹیو کیا تھا اور یہ لوگو بھی کٹ کیا تھا لیکن ایکٹیو نہیں کیا تھا جیسے میں home پہ کلک کروں گا تو میں نے google کا url لگایا تھا یہاں پہ google اپون ہونا چاہیے یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو میں ہوم پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس گوگل اوپن ہو گیا اب میں بیک جا رہا ہوں بیک جانے کے بعد میں گیٹا فری ٹرائل پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یوٹیوب اوپن ہونا چاہیے آپ رائٹ کلک کر کے اوپن نیو لنک بھی کر سکتے ہو یوٹیوب بھی اوپن ہوگا اور آپ ویسے بھی سنگل کلک جیسے کرو گے تو یہ یوٹیوب بھی اوپن ہوگا تو اس طرح سے آپ ایک اچھی خاصی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اگر آپ کو ویب سائٹ بھی نہیں بنانی آتی تو آپ جیسے میں نے تصویر ڈاؤنلوڈ کیا آپ تصویر ڈاؤنلوڈ کرو اور وہاں پہ تھوڑی بہت چینجنگ کرو چینجنگ کرنے کے بعد اس کے بٹن ایکٹیو کر دو اور یہ جیسے ہوم کا پیج یہ ہے آپ کو اباؤٹ کا پیج ایک نیا ڈاؤنلوڈ کر لو اور یہ سارے پیج ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو آپس میں لنک کر دو اور آپ کی ویب سائٹ بن گی اس کو بعد میں آپ کسی بھی فری پلیٹ فارم پہ آپ اس کو پبلش کر سکتے ہو تو اس ٹول کا بھی بتا دیا کہ یہ سلائس ٹول کیسے کام کرتے ہیں اس کے اندر ہے ہمارے پاس کلر پک کر ٹول تو یہاں پہ یہ سب سے پہلا ٹول ہے یہ کیا کرے گا صرف آپ کو کلر پک کر کے دے گا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فور گراؤنڈ پہ کلر ہے وہ آپ کے پاس جہاں پہ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو جہاں پہ میں دیکھو یہاں پہ جہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا کلر نہیں مل رہا کلر کا کوڈ نہیں پتا آپ کو تو آپ اس پین کو اون کر کے آپ کہیں پر بھی جب کلک کرو گے یہ دیکھو اس نے سیم وہی کلر جو ہے وہاں پہ یہاں پہ فور گراؤنڈ میں کر دیتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ فور گراؤنڈ والا بھی کلر مجھے چاہیے اور نیچے بیک گراؤنڈ والے میں بھی آپ کو ایک اور کلر چاہیے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اس ایرو پہ جو اوپر کلر ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا نیچے والا اوپر اب اب جب میں کلر سلیکٹ کروں گا تو وہ اوپر والا جو بلیک کلر ہے وہ کرے گا تو میں یہاں پہ کلک کر کے یہ دیکھو اس طرح سے ہاں میرے پاس یہ دو کلر ہوگا میں ان دو کلر کو جہاں پہ یوز کرنا چاہتا ہوں کروں گا اور اس کے بعد پھر نیکس کلر آگے اس طرح سے دیکھ لوں گا پلیس سینڈ می دس ویڈیو لنک ریکارڈنگ یہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا آپ یوٹیوب پہ لکھو عدیب ٹیکنالوجی لیب تو وہاں پہ آپ کو اس کا لیکچر جتنے بھی ہوں گے وہ سارے مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے علاوہ بھی میں نے علیدہ سے بنا کے وہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو اور ویسے بھی جو کلاس ہوگی وہ بھی ریکارڈیڈ ہوتی ہے اور وہ ادھر آ جاتی ہے میں ابھی کر دیتا ہوں آدھے گھنٹے تک یہ کلاس کے بعد اس کا بھی لنک دے دیے گا لنک یہ دیکھنا ہے اس لیکچر کو بھی اپلوڈ کر دینا ہے آپ نے جی ہاں یہ سارے لیکچر اپلوڈ ہوں گے آپ کے پاس اس ٹائم نو منٹ رہ گے نو منٹ کے بعد میٹنگ خود بند ہو جائے گی اور کلاس ہماری ختم ہو جائے گی یہاں پہ دیکھو آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب اور سلیش عدیب ٹیکنالوجی لیب تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکچر آپ کو کام ملے گا ویسے بھی فوٹو شوپ کی میں آپ کو پلیلیسٹ بھی دکھا دیتا ہوں آپ ویڈیو میں جاؤ گے ویڈیو میں سب سے پہلے پہلے آپ کو یہ مل جائے گا یہ دیکھیں فوٹو شوپ کلاس ون آن لائن کلاس زوم اس کے علاوہ آپ یہاں پہ پلیلیسٹ میں جاتے ہو پلیلیسٹ میں آپ ویو فول پلیلیسٹ کر کے دیکھیں یہاں پہ 119 ویڈیو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن وہ یہ دیکھو جو بیسک ابھی بتا رہا ہوں وہ سارے میں نے پہلے اپلوڈ کر دی ہیں یہ کلاس میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے سوال پوچھنے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس در سے دیکھ کے کنفرم نہیں ہوتی وہ ان کو ان کے سوال ہوتے ہیں وہ پوچھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے اس لیے میں نے یہ کلاس ارجسٹ کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی بنی بنائی فائلیں مل جائیں گی آپ کو فیلٹر پیڈ فیلٹر آپ کو یہاں فری مل جائیں گے اور یہاں پہ ٹیکس ٹائل اور بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہاں پہ سار یہ جو آپ نے بتا ہے کہ بھئی فوٹو شاپ سے بندہ ایپ سائٹ بنا سکتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ہے اس میں اس سے ریلیٹڈ بھی اس میں بتانا کیا ہے بس وہ بٹن ایکٹیو کرنے وہ میں نے بتا دیئے ویسے اس میں ہوگا یہاں پہ جو لیکچر ہوگا یہی سلائس ٹول والا اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا ویسے تو ٹیک ہوگا باقی آپ کو جو سمجھنا ہے وہ آپ میرے سے پوچھ لینا میں آپ کو وہ کنفرم کر دوں گا اچھا دوسرا یہ ہے ہمارے پاس تھری ڈی یہ تھری ڈی میں کام کرتا ہے تھری ڈی یہاں پہ یہ والا ہے یہ ابھی ہمارے کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ سسٹم کو ہیوی اتنا کر دے گا کہ آپ کا فوٹو شوپ کریش ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی کلر چاہیے یہاں پہ وہ کلر پہ نشان لگا رہا ہے میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھو اس میں بیک کیسے جاتے تھے کنٹرول شیفٹ زیڈ سوری ہاں کنٹرول الٹ زیڈ سے واپس جاتے ہیں اگر آپ سمپل کنٹرول زیڈ کرو گے وہ ایک بار واپس جائے گا پھر کنٹرول زیڈ کرو گے وہ پھر ایک بار آگے آجے گا یعنی انڈو ریڈو ایک بار کرتا رہے گا اگر آپ کنٹرول الٹ زیڈ کرو گے تو وہ انڈو کرتا جائے گا پرمننٹ اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے یہ دیکھو میں نے یہاں پہ جتنی بار بھی انڈو کیا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے آپ یہاں سے بھی کنٹرول بلر ٹول بھی آئے گا ابھی میں ترتیب وائز چل رہا ہوں تاکہ جن کو کچھ بھی نہیں پتا انہیں بھی تھوڑی بہت سمجھ آجے بلر ٹول بھی آئے گا جب وہ آئے گا آپ اس کے بارے میں جتنا ہو سکے پوچھ لینا اچھا یہ دیکھو اب یہ ٹول کیا کام کرتا ہے یہ آپ کو یہ میں نے سنگل کلک کیا اس نے اس کو یہاں پہ یہ دیکھا سب سے پہلے تو یہ تین کلر ہوتے ہیں آپ کی ایل سی ڈی کبھی آپ نے اگر دیکھو صرف ایل سی ڈی کون کر کے وہاں پہ ریڈ بلو گرین جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس لائنیں بنی ہو یاری ہوتی ہیں تین اور وہ کبھی اس کونے میں جاری ہوتے کبھی اس کونے میں یہ جتنے بھی کلر ہیں یہ سارے ان تین کلر سے بن رہے ہیں ان تین کلر سے آپ بارہ کلر بنا سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اگر ان تینوں کلروں کی ویلیو پتا ہو تو آپ ان کو ہلکا سا چینج کر کر کے آپ بارہ کلر بنا سکتے ہو تو اس لئے یہاں پہ یہ دیکھو جتنی بار میں کلک کروں گا اب آگئے ریڈ گرین بلو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں وائٹ والے میں ریڈ گرین بلو اس کی ویلیو ہو رہا ہے اس کی اور ہے اس کی اور ہے تو آپ اس طرح سے بھی یہ دیکھ سکتے ہو ویسے یہ زیادہ کام تو نہیں آئے گا اس کے بعد ہے آگے والا سکیل والا تو یہ سکیل ہے ہمارا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے یود بھی نہیں کیا ویسے تو یہ آپ کو اگر کسی چیز کی پمائش چاہیے تو آپ یہاں پہ اس طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کی پمائش دیکھنا چاہ رہا ہوں ادھر سے لے کے انڈ تک یہ دیکھو اگر میں سمپل کلک کر رہا ہوں تو یہ ہم کہیں پر بھی اس کو فری ہینڈ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جیسے میں شفٹ کلک کروں گا یہ دیکھو میں شفٹ کلک کر رہا ہوں وہ بلکل لائن سٹریٹ ہو جاتی ہے اگر میں اس سائیڈ کو کرتا ہوں تو یہ دیکھو شفٹ کلک کرتا ہی بلکل سٹریٹ ہو جائے گی تو میں یہاں پہ جا کے چھوڑ رہا ہوں اور یہاں پہ اوپر دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ساری اس کی ڈیٹیل آگی یعنی کہ یہ ہمارا ایک جو فٹہ ہوتا ہے اس کی طرح کام کرتا ہے فٹ کی طرح کہ آپ کسی بھی چیز کی پمائش لے سکتے ہو آپ کو ساری پمائش اوپر وہاں پہ پروپٹی بار میں نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح آپ نے پک اٹھائی ویب سائیڈ کی اس طرح ہم اٹھا سکتے ہیں کروم سے جی ہاں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی تصویر اٹھانی ہے یہ دیکھو آپ میں کیا کرتا ہوں زیادہ تر یہی کرتا ہوں کہ تصویر آپ کو چاہیے ہوتی ہے صرف اسی پروجیکٹ کے لیے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ یہ تصویر ہے میرے پاس جیسے کہ میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے اس کے لیے چاہیے ایک بیک گراؤنڈ میں بیک گراؤنڈ کو مجھے پتا ہے کہ سائز مجھے یہی چاہیے مجھے بیک گراؤنڈ جو ڈانلوڈ کرنا ہے اس کا سائز نہیں چاہیے مجھے سائز چاہیے اس کا تو میں کیا کروں گا ایدھر سے کوئی تصویر دیکھوں گا جیسے مجھے یہ پسند ہے لیکن اس کا سائز ہو رہا ہے لیکن مجھے تصویر یہی چاہیے میں اس کو ڈانلوڈ کر کے لے کے جاؤں گا اپنے پروجیکٹ میں تب بھی وہی کام ہے اگر میں یہی سے کوپی کر کے اپنے پروجیکٹ میں جا کے کنٹرول بھی کر دوں گا تب بھی وہی کام ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیپ ٹوپ کے اندر اس کو ڈانلوڈ کرنا نہیں پڑتا ادھر جا کے یہ اتنی سپیس لے گا اس سے اچھا ہے کہ آپ کوپی پیسٹ کر لو تو کوپی پیسٹ سے جو ہے آپ کا ایک توڈانلوڈ کرنے سے بچت ہو جائے گی اور آپ پھر ڈھونڈتے رہو گے کہاں ڈانلوڈ ہوئی ہے وہ جگہ ڈھونڈ ہوگے اس سے اچھا ہے آپ کوپی پیسٹ کر لو آپ جتنی مرضی تصویریں یہاں پہ کوپی پیسٹ کر سکتے ہو جائے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ Я فوٹوشو میں کام کرتا ہے اوائے میں نے اور بھی کو اور بھی بہت ساتھے سوفویر میں اے یہ کام کرتا ہے آپ نے کہا کرنے کوئی بھی تصویر اوپن کرنے رائٹ کلیک کرنا ہے کوپی کرلائے میں کوپی ایمی یہاں پہ آپ دھیان دیں وی اہاں پہ کوپی لنک اڈریس امی ev哥پی ایمیج ایڈریس یاپے بہت ساری چیزیں آپنے امیอی پہ پی ڈریسی ہو گیا لیکن یہاں پہ بہت بڑی فوٹو آگی ہے ہم کنٹرول ٹی کریں گے کنٹرول زیرو کریں گے اور اس کا سائز جو ہے اپنے پروجیکٹ کے مطابق کر کے اس کے بعد انٹر کریں گے اور کنٹرول زیرو کر دیں گے فٹ ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے ہم ان کو یوز کر لیں گے تو آپ اس طرح سے نیٹ سے کوئی بھی تصویریں اٹھا سکتے ہو بغیر ڈانلوڈ کیے اچھا یہ ہمارا فٹ آ گیا اس کے بعد یہ نوٹ آ گیا آپ یہاں پہ نوٹ لگا دو اور یہاں پہ اس کے اندر لکھ دو میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں دوسرا نوٹ یہاں پہ لگا دیتا ہوں جیسے کہ جب لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ یہ ہو کہ ایک فائل اس میں میں نے بنائی ہے یہ فائل جب کوئی کمپنی مانگتی ہے تو ہم جیسے ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم نے یہ پروجیکٹ بنا دیا ہمارا ہماری جو کام کرنے کی شفٹ تھی وہ تھی مورننگ میں ہم نے اپنا کام کر دیا ہم نے یہاں پہ نوٹ لکھ دیا کہ اس فائل کو آپ نے یہ کرنا ہے اس والی جگہ کو آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ سارا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد جیسے آپ سیو کرو گے جب شام والا بندہ آئے گا جہاں اگلا بندہ جو آئے گا جس کی ڈیوٹی ہوگی وہ جیسے اس فائل کو اپن کرے گا وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ اسے نوٹ سے نظر آ رہا ہے وہ کیا کرے گا اس پہ کلک کرے گا اس کو یہاں پہ جو آپ نے اس کے لیے نوٹ چھوڑا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جگا جیسے کہ میں نے اس پہ کچھ نہیں لکھا تھا اس پہ لکھا تھا میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ بھی نہیں آ رہا یہ دیکھو اس پہ لکھا تھا اس پہ آ رہا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اپنا اس کا اس کی بات سن لی اب آپ نے اپنا کام کیا اب آپ اس کے لیے کوئی نوٹ چھوڑ دو اور اس کے بعد سائیڈ پہ کلک کرو اس کو بند کرو کنٹرول ایس کرو اور آپ فائل بند کر دو جیسے وہ آئے گا وہ جب اس پہ کلک کرے گا اس کو بھی یہی مل جائے گا یہ نوٹس جہاں سے اوپن ہوگا یہ اس کو دیکھ جائے گا تو نوٹس کا بیسیکل یہ کام ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی میسیج چھوڑ سکتے ہو اور اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ون ٹو تھری یہ بھی بس کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کام کیا ہے اس کے بعد کیا کام کیا ہے یہاں پہ ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو جتنے ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں یہ دیکھو اور اس کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے ڈوٹ کا سائز یہاں پہ چینج ہو رہا ہے میرے خیال میں ہاں ڈوٹ کا سائز ہے یہاں پہ بڑا چھوٹا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں آپ تب یوز کرتے ہو جب آپ ایک فائل کے اوپر زیادہ بندے کام کر رہے ہیں تو یہ فائل یہ ٹول جو ہے تب یوز ہوتے ہیں تو ان کا کام آپ کو آنا چاہیے میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کی